اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر محمد علی حمزہ کی جانب سے ایک بار پھر خوش آمدید ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں سیاسی حل چل اور ایک ہے جسے کہتے ہیں سیاسی ہنگامہ آرائی پاکستان کے اندر اس وقت آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو ہم سیاسی ہنگامہ آرائی کے پراہے میں ہی دیکھ سکتے ہیں سیاسی حل چل تو تب ہوگی جب الیکشن کا اعلان ہوگا اور پھر سیاسی پارٹیز لوگوں کے پاس ووٹ کے لیے جائیں گی اور پھر لوگ اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے اور کوئی منتخب ہوگا اور اس عمل کو ہم کہیں گے سیاسی حل چل اور سیاسی ہنگامہ آرائی جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی وجہ شاید اس سیاسی حل چل کو روکنا ہی ہے اس سیاسی پروسس کو روکنا ہے آج میں تیرہ والے دن دو بنیادی چیزیں اور اہم چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ سیاسی جو منظر نامہ ہے پاکستان کا اس کا اظہار کر رہی ہیں سیاسی منظر نامہ جو پاکستان کا ہے اس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جہاں پہ ہم لوکلی اس کو دیکھ رہے ہیں اس سے انٹرنیشنلی دیکھا جا رہا ہے اس سے ہمارے مخالفین دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب وہ منظر نامہ اگر اس کے اوپر اچھی طرح تصویر کشی نہیں ہوگی تو اس کے اوپر فبتی بھی کسی جائے گی اس کے اوپر حسا بھی جائے گا اور اس کو مس یوز کیا جائے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو منظر نامہ سیاسی پاکستانی بن رہا ہے یہ اتنا بدشکل نہ ہو جو بنتا چلا جا رہا ہے تو خیر آج دو باتیں تیرہ مئی والے دن دو اہم باتیں ہوئیں ان میں سے پہلی بات جو ہے اس کا تعلق ہے عمران خان صاحب کے خطاب سے آج عمران خان صاحب نے جیل سے رہائی کے بعد پہلا باقاعدہ خطاب جو ہے وہ اپنے کارکنان کے ساتھ کیا اور اس خطاب میں انہوں نے اگین کہیں پہ بھی جو سے کہتے ہیں نا بریک نہیں لگائی انہوں نے وہی جو ان کا طریقہ قار ہے انہوں نے سخت لفظ بھی استعمال کیے اور پوری منظر کشی جو ہے اپنے جو آوسٹ ہونے سے یعنی جو اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی وجہ سے پارلیمنٹ سے نکلنے سے لے کے اب تک کی پوری داستان جو ہے اس کو ایک تو ریوائز کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے کل کے لیے کہا کہ ساڑھے پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے انہوں نے تمام پاکستانیوں سے خصوصاً اپنے کارکنان سے کہا کہ ساڑھے پانچ بجے اپنے گھر سے نکلیں اور اپنے محلے میں اپنی گلی اپنی سڑک مین روڈ پہ آئے اور ایک پلیکارڈ اٹھا کے دکھائیں پلیکارڈ میں ایک چارٹ لیں اور اس کے اوپر لکھیں اور وہ دو تین چیزیں انہوں نے لکھنے کو کہیں نمبر ایک لکھیں حقیقی آزادی نمبر دو آئین کا تحفظ اور تیسرا پاکستان کا تحفظ یعنی آئین بچائیں پاکستان بچائیں یہ نعرہ جو ہے یہ امران قان صاحب نے آج پاکستانیوں اور کارکنان جو پی ٹی آئی کے ان کے دیا ہے کہ پلیکارڈ کل ساڑھے پانچ بجے یعنی چودہ مئی جو ہے چودہ مئی کو یاد رکھی گا الیکشن کا دن جو ہے عدالت عزمان نے کہا تھا کہ چودہ مئی کو الیکشن کرائے جائیں اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں ان کے جون تک نہیں دیں گی غیر آئینی حرکت ہے تو شاید اسی وجہ سے یہ نعرہ دیا گیا کہ آئین بچائیں پاکستان بچائیں خان صاحب کا جو انداز ہے سیاسی جو ان کا طریقہ کار ہے وہ یقین تھوڑا سا معاملہ فہمی سے ہٹ کے ہے یعنی کہ وہ کچھ چیزوں میں یا کہلیں کہ بیشتر چیزوں میں وہ ہمیں سخت نظر آتے ہیں سو معاملہ فہمی کے اوپر کئی لوگ کہتے ہیں کہ معاملہ فہمی جو ہے یہ منافقت ہوتی ہے لیکن سیاست میں معاملہ فہمی جو ہے یہ سمجھداری ہوتی ہے یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ خان صاحب جب حکومت میں تھے اور جب وہ لفظ یوٹرن ان کے ساتھ جوڑا جانے لگا تو انہوں نے اس کا جواب یہی دیا تھا کہ وہ انسان جو اپنے کہے پہ اڑ جائے وہ بے وقوف ہوتا ہے ہمیں یوٹرن لینا چاہیے اگر یہ گریٹر گود میں ہو اور اگر یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے مفاد میں ہو تو یوٹرن لینے میں کوئی برائی نہیں خان صاحب جب یہ یوٹرن لینے میں کوئی برائی نہیں تھے اور اس کی وجہ پاکستان اور اس کی عوام کا مفاد تھا تو یقیمناً اس کا دوسرا لفظ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ معاملہ فہمی ہی ہوتا ہے تو سیاست کے اندر معاملہ فہمی ضروری ہے تو سیاست کے اندر معاملہ فہمی کا مطلب ہے کہ آج خان صاحب نے جو خطاب کیا جو کہ اپنے غصے سے بھی لبریس تھا اور انہوں نے لاحی عمل بھی جو دیا لیکن اس میں جو معاملہ فہمی والا انصر ہے وہ کچھ کم ہے ہاں ساڑھے پانچ بجے پلائی کارڈ اٹھا کے آنا ہے کہ حقیقی آزادی چاہیے آئین بچائیں پاکستان بچائیں on the other hand جب ہم حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو دوسرا اہم واقعہ جو آج ہوا وہ رانہ سناولہ صاحب کی پریس کانفرنس اب رانہ سناولہ صاحب کی پریس کانفرنس اگر دیکھیں تو انہوں کی پریس کانفرنس کا جو کہتے ہیں کہ مین فوکس تھا دو تین ان کو حصے میں بانٹا جا سکتا ہے لیکن ان کا مین فوکس یہ تھا کہ صرف چالیس پچاس ہزار لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں تو چالیس پچاس ہزار لوگ جو ہیں ان کو تیار کرنا ان کو سڑکوں پر لے کے آنا ان سے سڑکیں بلوک کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے انہوں نے ٹی ایل پی کا بھی نام لیا آپ کے علمی ہونا چاہیے کہ تحریک کے لب بیک پاکستان جو ہے اس کو جو بین کرنا ہے اس میں مسلم لیگ نون جب آپوزیشن بیٹھی تھی انہوں نے بھی دستخط کیا تھا تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ وہ تو زیادہ منظم جماعت ہے تو انہوں نے کہا کہ پچاس آٹھ ہزار نہیں بلکہ پی انتیس چالیس ہزار پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں پرتشدد طریقے سے نکلے یہ ان سے بڑی بات ہے اگین جو غلط لائن ہے جو حکومت اس وقت لے رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت تعداد نہ گنئے کہ پچاس ہزار لوگ آئے سامنے یا پچپن ہزار لوگ آئے اگر اس طرح گننے چلیں گے تو پتہ لگے گا کہ جب مریم صاحبہ باہر سے آتی ہی تھی اور مطلب آپوزیشن میں تھی اور باہر سے آئی تھی تو شاید پانچ سی ہزار لوگ ان کا استقبال کرنے گئے تھے لیکن ادھر خان صاحب جب ٹھوکر نیاز بیک سے انٹر ہوئے تو اس جگہ جو ہے تقریباً بیس پچاس ہزار لوگ اکٹھے تھے تو یوں اگر تعداد گننے پہ آئیں گے تو کہانی تھوڑی مشکل ہو جائے گی اور اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی معاملہ فہمی کی طرف نہیں جارے حکومت بھی معاملہ فہمی کی طرف نہیں جاری آپ خان صاحب کو یعنی حکومت وقت جو ہے خان صاحب کو تو یہ الزام دیتی ہے کہ وہ زدی ہیں کئی معاملات میں تو زد کا مظاہرہ تو آپ بھی کر رہے ہیں اگر سیاسی معاملہ فہمی ایک طرف سے نہیں ہو رہی تو آپ کی طرف سے تو ہونی چاہیے لیکن آپ اگین لوگ گن رہے ہیں پچاس ہزار پینتیس ہزار چالیس ہزار اور دوسرا جو ان کا فوکس تھا وہ یہی تھا کہ ان کو ہم سزائیں دیں گے اور جو بھی تدبیر ان کے حوالے سے اپنانی چاہیے وہ اپنائیں گے بالکل درست ہے یہ تو خان صاحب نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو شرپسند اناثر تھے ان کو ضرور پکڑنا چاہیے اور ان کو جو بھی منطقی انجام ہے وہاں تک پہنچ جانا چاہیے رانہ سناؤلہ صاحب کی پریس کانفرنس میں جہاں پہ یہ پچاس چالیس ہزار لوگوں کی گنتی وہ ہمیں بتاتے رہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور چیز یہ بتائی کہ جو ویلکم کیا گیا عمران خان صاحب کو عدالت عظمہ میں وہ بڑا ہی غیر مناسب تھا اور وہ غیر مناسب اس لیے تھا کیونکہ سہولتکاری دی گئی اور پھر یہ رویہ اگر رکھا گیا تو جو نچلی کوٹس ہیں ان سے بھی ہر قسم کی رعایت خان صاحب کو دی گئی اگین اگین حکومت جو ہے وہ اداروں کو متنازع بنا رہی ہے اور لفظ ادارہ جو ہے یہ کسی ایک ادارے کے لیے نہیں ہوتا یہ کسی بھی ملک کی جتنی انسٹیوشنز ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جڈیشری ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے اور اس کے بارے میں حکومت میں بیٹھے وزیریت داخلہ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ویلکم کیا اور آپ نے سہولتکاری دی تو آپ ایکچلی ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں یہ وہی عدالت عظمہ ہے جہاں پہ بیٹھ کے مسلم نون کے حق میں بھی فیصلے ہوئے سو حکومت میں بیٹھ کے ایک ادارے کو متنازع بنانا کسی قسم کی دانشمندی نہیں ہے تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کسی نے پوچھا کہ وہ جو پی ڈی ایم کے چیئرمن مولانا فضل رحمان چودہ مئی کو عدالت عظمہ کے سامنے پاور شو کرنے جا رہے ہیں اور عدالت کے فیصلے کے خلاف مجمع اکٹھا کرنے جا رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا آپ ریڈ زون میں آنے دیں گے یاد رکھئے کہ ریڈ زون اسلام آباد کا وہ علاقہ ہے یہ سارا جو ایریا ہے اسلام آباد کو اسے ریڈ زون کہا جاتا ہے تو اس کے اوپر آنا سناولہ صاحب کا جواب جو ہے وہ یہ تھا کہ ریڈ زون میں داخل ہونے کی ایک ایس او پی ہے اگر وہ ایس او پی اپنائی جائے گی تو یہ حق ہے کوئی بھی آئے اب مطلب کیا ہے کہ حکومت فضل الرحمان صاحب کو ریڈ زون میں آنے کا جو بھی سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر ہے اس میں انہیں سہولت دیں گی وہ تمام کاغذی کاربائی پوری کی جائے گی انہیں بقائدہ اجازت دی جائے گی اور وہ مجمع لے کے ریڈ زون میں آ کے بیٹھیں گے اور ریڈ زون میں بیٹھ کے وہ کس کو للکاریں گے کس کو کیا وہ حکومت وقت کو للکاریں گے جنہوں نے ڈالر جو ہے اس کے ساتھ ایسی محبت دکھائی کہ عوام جو ہے پسکے رہ گئی کیا مولانا فضل الرحمان جو مہنگائی کا شور مچا کے پی ڈی ایم کے چیئرمن بن کے لے کے آئے اس حکومت کو کیا وہ اس کے خلاف وہاں پہ کھڑے ہوں گے کیا وہ للکاریں گے موجودہ وقت کے وزیر آزم کو اور کہیں گے کہ باہر نکلو اپنی عوام کے حالت دیکھو اور تم کیا کر رہے ہو کیا وہ للکاریں گے اس پورے سٹرکچر کو کہ آپ معاملہ فہمی کیوں نہیں کرتے الیکشنز کیوں نہیں کرتے نہیں ایسا نہیں کرنے والے مولانا فضل الرحمان والانا فضل الرحمان ریڈ زون میں داخل ہوں گے ان کو حکومت سہولتکاری دے گی اور وہاں کھڑے ہو کے عدالت عظمہ کو للکار کے کہیں گے کہ ہمیں تمہارا رویہ پسند نہیں ہم تمہارے رویہ کے خلاف آج احتجاجن یہاں کھڑے ہیں اس کا مطلب اکین حکومت وقت ایک انسٹیٹیوشن کو ملائن کر رہی ہے ایک انسٹیٹیوشن کو جو کہ ایک بہت ہی فنڈمنٹل انسٹیٹیوشن ہے کسی بھی ملک میں کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی کے لیے یا کانسٹیٹیوشن انٹرپیٹیشن کے لیے پارلیمنٹ کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے پیرلل آپ اس ادارے کو ملائن کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ اس کو للکار رہے ہیں اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کے رویہوں کو برا کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ ریڈ زون میں داخل ہوں گے اور حکومت وقت آپ کو ایس او پیز وہ فالو کروائے گی اور آپ کو اجازت دے گی ہاں اگر ملانا فضل الرحمان آتے ریڈ زون میں اور للکارتے اس جمہوری سٹرکچر کو جس جمہوری سٹرکچر سے آج دو وقت کی روٹی کے لیے 98% آف پاکستانی جو ہے وہ اس دو وقت کی روٹی کا سوچ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اس کو آگے چلانا کیسے ہے سروائیول کی جو جنگ لڑا ہے اگر ملانا فضل الرحمان باہر نکلتے اور کہتے کہ تم لوگوں کو اس پی ڈی ایم کی پارٹیز جو الائنس پارٹیز ہیں تم لوگوں کو ہم حکومت میں لے کے ہم نے تمہارا ساتھ دیا تاکہ مہنگائی سے ہمارا چھٹکارہ کروا اور تم نے نہیں کروایا آج میں تمہارے خلاف کھڑا ہوں تو خواتین و عزرات یہ دو معاملات عمران خان صاحب کی سخت خطاب ان کا کل خواہش ساڑھے پانچ بزے لوگ باہر نکلیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے پھر حکومت وقت گنتیاں شروع کر دے گی اور حکومت وقت کا بھی معاملہ فہمی سے کوسوں دور ہونا اور انتشار سیاست کے اندر اس کو روکنے کے لیے صرف اور صرف ایک ادارے کو ملائن کرنا یا زور پازو کا استعمال کرنا اسی کی اوپر چلتے نظر آ رہے ہیں سیاسی ڈائلگ کو انکریج نہیں کر رہے ہیں میں ایک بار پھر کہوں گا میں اپنے ہر وی لاغ کے اختتام بھی یہ جملہ کہتا ہوں کہ ultimate solution جو ہے وہ ڈائلوگ ہے elections کے لیے ڈائلوگ ہے election کے اوپر consensus ہونے کے لیے ڈائلوگ ہے اور اس ڈائلوگ میں معاملہ فہمی اور پاکستان کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو نکالیں اس بھامر سے اور اس کے لیے ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا ہے چاہے وہ پی ڈی ایم ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا وہ دیگر institutions ہوں آج تک کے لیے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ